قادی صاحب ہم لفظوں کے گورک دھندے آئی پی پی کو کوئی نہیں ٹچ کر سکتا وہ انٹچیبل ہے وہ بہت مضبوط ہے یہ چار پہ بارہ پیسے بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی سکت نہیں ہے قوتے خرید نہیں ہے چار پہ بارہ پیسے بجلی پہ فی یونٹ مہنگی ہو رہی ہے قادی صاحب یہ ایشو ہے جس کے لیے چھے چھے گھنٹے ہم ٹی بھی دیکھتے ہیں یہ یہ ایشو کہ یاد رکھ لیں جس ملک میں آپ تعلیم صحت بجلی روزگار دینے میں نقام ہو گیاں وہ معاشرہ قوم نہیں بن سکتا حجوم رہے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کے لیے انہوں نے بجلی سستی کر دی اور نائنٹی فائی پرسنٹ تو ٹوٹل پانچ بہ یونٹ بجلی دینے کی پوزیشن میں نہیں آپ پچاس روپے پہ لے جئے ہیں تو اس ظلم زیادتی کے ہوتے ہوئے آئی پی پی کو کوئی ٹچ نہیں کرے کا ڈونٹ مری انہیں ان کا پیسہ ملے گا کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے ہم تو سپورٹ کرتے ہیں گور اجاز صاحب وزیر ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ بے شک آپ انٹرپنیورز کے لیے اس کے بجلی کو کم کریں مگر یار کنزیومر کے لیے بھی تو کم کریں یار پھر وہی بات وہ جو تی دو ایک دو پرسنٹ بندے کو آپ دے رہے ہیں اور نڈی دو پرسنٹ بندے پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں یہ کوئی بٹی صاحب وہ بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں ہیں پہلے جائیں تو صحیح اگر اس کا گھر قرائے کا ہے نا قادی صاحب وہ قرائے نہیں دے سکتا گھر کا قرائے سمان بیچ کے یا قرض لے کے دے رہا ہے بجلی لگزری ہو چکی اب آچھا بٹی صاحب اب اس میں یہ اگر پچیس فیصد کم کرتے ہیں تو یہ تین سو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا ہمارے ہمارے خزانے پر تو پھر یہ کس سے ہم عوام کی لیے بڑھاتے جائیں چھار سو بی روپے بڑھا ہے نا یہ جس کی دو ارب روپے مہنہ انکم ہے اس نے بھی یہ بجلی لے لی ہیں اور جس کی بچارہ پچیس ازار ہے جو گارڈ ہے عام شہری ہے رکشہ چلاتا ہے سیکل چلاتا ہے کسان ہے مزدور ہے اس نے بھی یہ ریٹ دینا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ممکن کہ ایک عرب پتی کو بھی بجلی اتنے کی چلو بھائی آپ نے ان کو دینا ہے تو کم سے کم عوام کو اس میں تو کوئی تھوڑا سا کریں خدارہ اپنی مرات کم کریں اپنی قبینہ کم کریں اور آپ چند دن پہلے میں نے بتایا تھا نا ایک صاحب اسلام آباس ہے انہوں نے کا میں نے سنگار پینے چالیس ہزار کا وہ ایک سنگار تھا تو پوری انتظامیہ سنگار سنگار اب ایک اور بھی خبر ہے میرے پاس کے پانچ سو فائیو ہنڈرڈ سکتی سیون بلین روپیز کا پانچ سات سالوں میں یہ سگریٹ انڈسٹری نخزانے کو مبینہ طور پر یہ خبریں سے پی ہوئی ہے یہ 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 نقصان یہ آپ کے افسران ملے نہ ہوں تو کوئی بندہ ایک رپی کی چوری نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے بجلی کی چوری صرف وہ کرے گا جو وہ اپنا کے ساتھ ملا یہ روزانہ پکڑتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور بھائی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پٹرول بم بجلی اور گیس ملی نہیں دیتے تھے میٹری بند رکھتے تھے گیس کبھی نہیں دیتے تھے وہ اتنے اتنے طاقت وارا قانون سے بالا تو بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سگرڈ میں کیے تو جو ادارے اس پر چیک اپ کے لیے ہیں کیا وہ کتنے امیر ہیں ان کے بچے دیکھے کھا 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 بڑے ہیں خیال ہے کال کی فگر ہے میں مزید کریکٹ کر کے بتا دوں گا کہ جو بجلی کی جو آہ ریوین ہو ہے اس میں بھی کچھ چھے پانچ چھے سو اور روپے کا کال ہم نے خبر پانچ سو باسٹر ارب روپے کا یعنی شاٹ فال ہے اور اس میں بہت سے سرکاری ادارے ہیں جو بل نہیں دے رہے بہت سے نجی دارے ہیں جو بل نہیں دے رہے ٹھیک ہے بٹی صاحب اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک دوسرے پر الزام ضرور لگاتے ہیں بلا وجہ مریم ارز کرے کہ آپ کہہ رہے نا سرکاری ادارے نہیں دے رہے کروڑوں روپے ہیں آپ اپنے بجلی کا بل نہ دیں اگلے دن آپ کا بل کار نہیں آجے گا بل کتنا ہوگا تیرہ دار پندرہ دار اس کو نہیں چھوڑیں گے جو ارب روپے لے کے ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ساری اشرافیہ جو ابھی آپ نے اشرافیہ کی ابھی ابھی تشریح کی یہ اوپر سے ایک ہے انہیں عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس ملک میں خاکہ اچھا ایک اور بھی کام ہو رہا ہے بٹی صاحب میں پچھلی دفعہ بل نہیں جمع کرا سکا آہ کیونکہ جب مجھے بل آیا تو ایک دو دن میں آرام سے میں کہا آیا ہے تو اس میں پانچ سات دن تو ملیں گے وہ میں اگلے دن دیکھا تو وہ طریقہ چکی تھی پھر مجھے اب اس مہینے دو مہینوں کو بل آئے گا سات میں سرچارج بھی دوں گا تو یہ بالکل بل کی ایک جو ڈیٹ ہے اس سے کم کم سات آٹھ دن پہلے کیوں نہیں بل دیتی ہے یہ غباب نا کہتی تو دعویٰ تو یہی کرتی ہے کہ چھ سات دن پہلے منی میں مانا چاہیے اس دن آپ کے پاس ہر ایک کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ دانہ جتنا بل آئے دے دے اصولاً یہ ایک دن پہلے دیتے ہیں تو یہ میری نظر میں کرائیم ہے ایک دن آپ کو بل ہی نہیں نظر آتا تو آپ کو تو جرمانہ پڑ گیا نا میری محمد سات آٹھ دن پہلے ہی نے بل ڈیلیور کرنا چاہیے اور یہ شکایات آنے ہیں بٹی صاحب یہ لائن لاسز ہوں یا یہ جو آپ کہ یہ جو کمولیٹیو بن گیا ہے آپ کا ڈیٹ بن گیا ہے صرف اس لیے ہے کہ یہ مواہدوں میں فنڈامینٹل فلاو ہے اور بجلی نہ بنانے کا زیادہ پروفٹ ہے بنسبت بجلی بنانے کے تو جب تک آپ کو ری وزٹ کر کے ٹھیک نہیں کریں گے جس طرح میں نے بتایا جس طرح ملائشیا میں مواطر محمد نے ان کو بھگایا تھا تو تب تک یہ اس میشد کی کمر سیدھی نہیں ہوگی اللہ کرے اس کی کمر سیدھی ہو اور ہمیں ادایت بھی ہو اچھا بٹی صاحب ہم نے ہمیشہ جو ہے ظاہر ہے اگر ملک کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے ہم نے ڈالر کو اتنا سستہ کر دیا کہ یار یار ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جائیں نہیں بڑی دار تین سو تین سو روپے پہ چلا گیا اچھا بجلی بالکل آپ جو مینوفیکچرر ہیں ان کے لیے کام کریں مگر عوام کے لیے بھی کام کریں یہ ہو سکتی ہے اگر آپ میں آپ کو بات بتاؤں ملائشیا میں جب کریک ڈاؤن کیا آئی پی پیز پہ مہاتیر محمد نے یہ بات مجھے ڈاکٹر رام الحق صاحب اس کے راوی ہیں تو وہ بھاگی ہے انہوں نے فیس ہی نہیں کیا کہ اگر آج ہم یہ معاہدے کھول لیتے ہیں اور کاکر صاحب سے پھر میں نے ہر پرائیمنس صاحب سے دست بستہ استعداہ کیا اور آپ سے بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ظاہرہ خاصی پاورز ہیں اور کچھ دے بھی دی ہیں مزید آپ کو پاور جو لیجسلیشن ہوئی ہے تو ان کو آپ کھول کے پڑے تو سیئی لفظوں کے گورک دھندے آئی پی پی کو کوئی نہیں ٹچ کر سکتا وہ انٹچیبل ہے وہ بہت مضبوط ہے یہ چار پہ بارہ پیسے بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی سکت نہیں ہے قوتے خرید نہیں ہے چار پہ بارہ پیسے بجلی پہ فی یونٹ مہنگ یہ ہو رہی ہے قادی صاحب یہ ایشو ہے جس کے لیے چھے چھے گھنٹے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یہ یہ ایشو کہ یاد رکھ لیں جس ملک میں آپ تعلیم صحت بجلی روزگار دینے میں نقام ہو گیاں وہ معاشرہ قوم نہیں بن سکتا حجوم رہے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کے لیے انہوں نے بجلی سستی کر دی اور نائنٹی فائی پرسن تو ٹوٹل پانچ میں یونٹ بجلی دینے کی پوزیشن میں نہیں آپ پچاس روپے پہ لے جئے ہیں تو اسی ظلم زیادتی کے ہوتے ہوئے آئی پی پی کو کوئی ٹچ نہیں کرے کا ڈونٹ مری انہیں ان کا پیسہ ملے گا کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہم تو سپورٹ کرتے ہیں گور جاستہ وزیر ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ بے شک آپ انٹرپنیورز کے لیے اس کے بجلی کو کم کریں مگر یار کنزیومر کے لیے بھی تو کم کریں یار پھر وہی بات وہ جو تی دو ایک دو پرسنٹ بندے کو آپ دے رہے ہیں اور نڈی دو پرسنٹ بندے پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں یہ کوئی بٹی صاحب وہ بجلی کے مل دینے کی پوزیشن میں ہیں پہلے جائیں تو صحیح اگر اس کا گھر قرائے کا ہے نا قادی صاحب وہ قرائے نہیں دے سکتا گھر کا قرائے سمان بیچ کے یا قرض لے کے دے رہا ہے بجلی لگزری ہو چکی اب آچھا بٹی صاحب اب اس میں یہ اگر پچیس فیصد کم کرتے ہیں تو یہ تین سو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا ہمارے ہمارے خزانے پر تو پھر یہ کس سے ہم عوام کی بڑھاتے جائیں اور وہاں خزانے پر نہیں چہار سو بی روپے بڑھا ہے نا یہ جس کی دو ارب روپے مہنہ انکم ہے اس نے بھی یہ بجلی لے لی ہیں اور جس کی بچارہ پچیس ازار ہے جو گارڈ ہے عام شہری ہے رکشہ چلاتا ہے سائکل چلاتا ہے کسان ہے مزدور ہے اس نے بھی یہ ریٹ دینا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ممکن کہ ایک ارب پتی کو بھی بجلی اتنے کی چلو بھائی آپ نے ان کو دینا ہے تو کم سے کم عوام کو اس میں تو کوئی تھوڑا سا کرے خدارہ اپنی مرات کم کریں اپنی کبینہ کم کریں اور آپ بھائی چند دن پہلے میں نے بتایا تھا نا ایک صاحب اسلام آباس ہے انہوں نے کہا میں نے سنگھار پینے ہیں چالیس ہزار کا وہ ایک سنگھار تھا تو پوری انتظامیہ سنگھار مکنی تھی صاحب اب ایک اور بھی خبر ہے میرے پاس کے پانچ سو فائیو ہنڈرڈ سکتی سیون بلین روپیز کا پانچ سات سالوں میں یہ سگریٹ انڈسٹری نے خزانے کو مبینہ طور پر یہ خبریں سپی ہوئی ہیں یہ 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 نقصان ہے خادی صاحب یہ آپ کے افسران ملے نہ ہوں تو کوئی بندہ ایک رپے کی چوری نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے بجلی کی چوری صرف وہ کرے گا جو واپنا کے ساتھ ملا یہ روزانہ پکڑتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور بھائی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پٹرول بم بجلی اور گیس مل ہی نہیں دیتے تھے میٹر ہی بند رکھتے تھے گیس کبھی نہیں دیتے تھے وہ اتنے اتنے طاقتوار ہے قانون سے بالا تو بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سگرڈ میں کیے تو جو ادارے اس پر چیک اپ کے لیے ہیں کیا وہ کتنے امیر ہیں ان کے بچے دیکھے کھا کھا بڑھے ہیں